موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم خموش یا کنابدو یا کنستائیم میرے کوٹھا گناہ دوانو میرے بہنو بزرگو میں سب سے پہلے پرو اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ رہا کرتا ہوں آج آپ کے پاس یہاں آنے کا مقصد ایک تو کوٹھا آنا تھا اللہ نے یہ بھی پاکستان کا ایک ایسا حصہ بنایا ایک خطہ بنایا جو ماشاءاللہ سفر دست موسم خوبصورت سین لوگ آپ کے شعور رکھتے والے تم آنا تو میں نے ویسے بھی تھا لیکن آج میں خاص طور پر آپ کے پاس اس لیے آئے ہوں کہ آج یہ ضروری ہے کہ میں بلوجستان کے پاکستانیوں آپ یہ سمجھیں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمیں کدھر جانا چاہیے اس لیے یہاں وہ مرچپ کر کے کھڑے ہو خموش اس لیے نعرے بھی ہم نگائیں گے لیکن اس سے پہلے جنوان جوانوں خاص طور پر آپ کو ایک چیز سمجھ نہیں وہ یہ کہ ہمارا پاکستان اللہ نے ایک ایسا ملک بنایا جس کو اس نے سب کچھ دیا اللہ نے ہر قسم کا پاکستان میں موسم دیا ہر قسم کی زمین بھی سرخے زمین بھی پانی دیا پہاڑ دیئے دنیا کے سب سے انچے پہاڑ بارہ موسم لیکن آج اور پانی دیو وہ آپ خاص طور پر اب اپنے سے پوچھیں کہ کیوں اتنی غربت ہے کیوں نوجوانوں کیوں اتنی بے روزگاری ہے بے روزگاری ہے وہ ملک جو دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا تھا میں دنیا میں اللہ نے مجھے موقع دیا سارے ملک کے دیکھیں ہوں میں آپ کو ایک ملک سوچرینڈ کا بتانا چاہتا ہوں نوڈرانو آپ کے لیے کہ سوچلن میں صرف پہاڑے پاکستان میں جو ہمارے نوڈن ایریز میں پہاڑے وہ سوچلن سے بہت زیادہ خوبصورت ہیں لیکن وہ ملک جس کے پاس کوئی وسائل نہیں صرف پہاڑے اور گائے ہیں وہ دنیا کا خوشال ترین طبقہ ہے امید ترین ملک ہے خوشال لوگ ہے نائجیریہ ایک افریقہ میں ایسا ملک ہے تیل کے زخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن غریب ترین ملک ہے وہاں بھی آپ کی طرح لوگ پہ روزگار پہ رہے ہیں وہاں بھی غربت ہے کونگو ایک افریقہ میں ملک ہے ہیرے جوہرات ہیں وہاں ہر قسم کے وسائل ہیں لیکن آدھی عبادی غربت پہ بھی بھی ہوئی ہے وہاں بھی آپ کی طرح نوجوان پہ روزگار پھر رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں یہ ہوا اور سیکھ سنیں کہ ہمارے سے ہوا کیا آج سے دھائیسو سال پہلے جو ہندوستان کا برے سغیر تھا دنیا کا امیر ترین علاقہ تھا یہ آج سے جب مغل جب اورن زید مغل بادشاہ تھا تو دنیا کی تئیس فیصد دولت سلانہ دولت وہ ہندوستان کا اس میں شیر تھا دنیا کی یعنی ساری دنیا میں تئیس فیصد جو سلانہ دولت تھی وہ ہندوستان کی تھی جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں تئیس فیصد دنیا کا جی ڈی پی ہندوستان میں تھا پھر انگریز آئے انگریزوں نے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی وہ کمپنی نے تجارت شروع کی اور آہستہ آہستہ اس کی فوجوں نے ہندوستان کے پر قبضہ کر لیا سب سے پہلے وہ پنگال میں آئی اور پنگال ہندوستان کا سب سے امیر خطہ تھا ان کا جو سب سے پہلے جو سربر آگسی دیا کمپنی کا رابرٹ کلائی اس نے کہا کہ پنگال کا ایک صلح جس کا نام نشاپور تھا وہ سارے پتانیاں سے زیادہ امیر تھا خوشحال تھا اور جب انگریز یہاں سے دو سو سال کی حکومت کر کے گیا تو پرطانیاں سب سے امیر خطہ بن گیا دنیا کا اور پرے صغیر دنیا کا سب سے غریب خطہ بن گیا بنگال جو سب سے خوشحال تبکہ تبکہ تھا جہاں دو سو سال حکومت کی سارے پرے صغیر میں سب سے سب سے غریب علاقہ رہ گیا سب سے زیادہ خطہ تھی اور پنجاب جہاں آخر میں انگریز آیا جہاں صرف ایک سو سال حکومت تھی وہ سب سے امیر علاقہ رہ گیا تو کیا کیا انگریز نے نوجوانوں کیا کیا انگریز نے اس نے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی انہوں نے یہاں ساری بڑے بڑے ہوتوں پہ سارے وہ تھے یہاں سے پیسہ برطانیہ بھیج دیا برطانیہ امیر ہوتا گیا ہندوستان غریب ہوتا گیا تو ابھی بھی نوجوانوں کی سنو ابھی بھی ہمارے چیئرمن پی ٹی آئی کوئٹا میں موجود ہیں اس وقتہ کوئٹا کی عوام سے وہ خطاب کر رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کی جانب سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا گیا ہے کرپشن کے اس ناسور کا ذکر کیا جا رہا ہے ہر حکومت میں جس کو کنٹرول کرنے کی کوشش تو کی جاتی ہے لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے اندر کرپشن کا مکمل خاتمہ نہیں ہو پیا ہے یہی وجہ ہے کہ عوام کو ایک غریب انسان کو اس کا حق نہیں مل پاتا اس نے بھی بھائیوں کی فیملی کمپنی بنائی ہوئی ہے ادھر جائے پختون خوال میں ادھر اس وندیار بھی ایک کمپنی بنا کے بیٹھا ہوا ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ مجھے بتائیں آپ کہ یہ کمپنی آمیر ہوتی جا رہی ہیں اور قوم غریب ہوتی جا رہی ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے کرپشن کر کے ملک سے بار بہت دیتے ہیں منی لانڈرنگ کیا ہے نوجوانوں منی لانڈرنگ کیا ہے ایک ہے کرپشن سرکار میں آئے حکومت میں آئے پیسہ بنایا آپ کا ٹیکس کا پیسہ چوری کر لیا اس کو کرپشن کہتے ہیں آپ جو بھی چیز خریدتے ہیں اس پہ جو بھی آپ ٹیکس دیتے ہیں جی ایس بھی دیتے ہیں ڈیزل کے پر پچاس ویسٹ ٹیکس پٹرول کے پر چالیس ویسٹ ٹیکس ایک ٹیلی فرم کارڈ سوڑ پائی کا لیتے ہیں چالیس ویسٹ ٹیکس یہ سارا آپ کے ٹیکس کا پیسہ حکومت میں جاتا ہے اور یہ جو اقتدار میں لوگ آتے ہیں یہ اس آپ کا پیسہ چوری کرتے ہیں تو یہ ہوتی ہے کرپشن منی لانڈرن کیا ہوتی ہے جب اس چوری کے پیسے کو ملک سے پاہر دیئے تو چوہیس انڈیا کا پیمہ کیا تھا آپ چوری کرتے ہیں پیسہ اس سے زیادہ نقصان ملک کو پہنچتا ہے جب وہ چوری کر کے پیسہ اب باہر بیٹھتے ہیں اب پینموں کی کمپنیز میں بیٹھتے ہیں اب دبائی بیٹھتے ہیں آپ کو پتہ چار سال دین چار سال میں آج سو ارب روپیہ یہاں سے گیا ہے دبائی میں پروپٹی لینے کے لیے آپ کا پیسہ منی لانڈرن آپ کو پتہ یہ جو پینمہ کیا ہے یہ جو نواز کا جو ساڑا پینمہ کا ایشو ہے یہاں سے چوری کر کے پیسہ اس نے باہر بیٹھا کمپنیوں کے پیچھے چھپایا اور اس پیسے سے مہنگے مہنگے میفر میں محلات لیے اس کو کہتے ہیں منی لانڈرن قوم پہلا نقصان اٹھاتی ہے کرپشن سے اس سے بڑا نقصان اٹھاتی ہے جب وہ پیسہ منٹ سے باہر جاتا ہے تو جو پیسہ باہر جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ سال میں آپ کا پاکستانیوں کتنا پیسہ منٹ سے باہر جاتا ہے کتنا پیسہ جاتا ہے منی لانڈرنگ ہو کے کوئی کسی کو پتا ہے کسی کو پتا ہے یہ سوچے میں آپ کو بتاتا ہوں سٹیٹ دپارٹمن امریکہ کی اس نے ایک ریسرچ کی ایک پیپر دیا اس کے مطابق ہر سال پاکستانیوں آپ کا ایک ہزار ارب روپیہ چوری ہو کے باہر جاتا ہے آپ یہ سوچیں کہ یہ ایک ہزار ارب روپیہ پاکستان سے باہر رہ جائے اور پاکستان پر خرچ ہو جائے آپ سوچیں ماجوانوں کتنی نوکری آپ کو ملیں گی اگر یہی پیسہ پاکستان میں خرچ ہو یہ پاکستان کے اندر اسی پیسے سے فیکٹریم بنے سکولوں پہ پیسہ استعمال ہو بلوچستان میں آپ بتائیں کیا کدھر جائیں گے لوگ پڑھنے کے لیے کس طرح کی آپ کی یونیورسٹیز اور میڈیکل کالج آپ کا حال میں جانتا ہوں کیسے نوجوان اوپر جا سکتا ہے جب تعلیم ہی نہیں آپ کو مل رہی عالی تعلیم نہیں ملتی سکول خالی پڑھے آپ کے وہ پیسہ جو باہر جاتا ہے چوری ہو کے وہ اگر آپ کے اوپر خرچ ہو اصل ایک قوم کا اساسہ اس کی عوام ہوتی ہے عوام کے پر آپ پیسہ خرچ کریں وہ قوم خود ہی پل بنا لیتی ہے میٹرو بنا لیتی ہے اور انچرین بنا لیتی ہے جرمنی اور جپان دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک پل نہیں کھڑا تھا ایک پنڈنگ نہیں بچی تھی جنگ میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا ان کے ان کے وہ قوم اگر وہ نواز شریف کا ڈیویلپمنٹ کا موڈل ہوتا تو وہ تو قومی ختم ہو گئی تھی دس دس سال میں جرمنی اور جپان دنیا کی سپر پاور پھر کڑی ہو گئی کیوں کیونکہ سرمایہ کاری جرمنی اور جپان کے انسانوں پہ ہوئی تھی لوگوں پہ ہوئی تھی ان کے زینوں پہ ہوئی تھی ہر جیسے سسلی بٹیروں کو بھر پھریں گے ظالموں کو چوروں کو لٹیروں کو بھر پھریں گے دورہ کریں گے سب نقصان تو موڑ دیکھنا میری جانبا نکالے تو جو جو پیسہ پاکستان میں خرچ ہونا تھا وہ ہر سال ہر سال ایک ہزار ارب روپے ملک سے باہر جاتا ہے چوری ہو کے آپ کا پیسہ آپ پہ خرچ ہونا چاہیے وہ پیسہ اگر سوچے پچھلے کلی سالوں میں پاکستان پہ خرچ ہوتا سوچیں یہ ملک کیا بن سکتا تھا نوجوانوں سوچو کہ آپ کو نوکریاں ڈھوننے کے لیے باہر نہیں جانا پڑنا تھا کسی اور شہر میں نہیں جانا پڑنا تھا یہاں بیٹھ کے آپ کے گھروں میں جب سرمایہ کاری ہو تھی آپ کو نوکریاں ملتی پختون بھوا کا سلانہ ڈیولپمنٹ بجٹ ایک سو دس ارب روپے آہ ایک سو دس ارب اور سٹوری یہ ہو کے باہر جاتا ہے ایک ہزارہ ارب روپے آہ تو یہ ہے ہمارا یہ ہے ہماری چجوچے یہ ہے ہمارا مقابلہ یہ ہے جس کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ جب ایک قوم میں شعور آ جاتا ہے اب تک تو وہ سمجھ دیتے ہیں کہ جی کرپشن ہو رہی ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آہستہ آہستہ ہماری قوم میں یہ شعور آ رہا ہے کہ کرپشن کا مطلب آپ کے گھر میں ڈاکا پڑتا ہے آپ غریب ہو رہے ہیں ڈاکو امیر ہو رہے ہیں اور جب تک جب تک کہ قوم اپنے پیسے کو بچانے کے لیے کھڑی نہیں ہوگی جس طرح ساؤتھ کوریا کے لوگ کھڑے ہوئے جس طرح آئسلنٹ میں جب ان کے پرائی منسٹر کا مام ہے پبلک سرکوں پر نکلائی وہاں کسی عمران خان کو پبلک کو نکالنا نہیں پڑا عوام اپنے پیسے بچانے کے لیے پرائی منسٹر کے گھر کے باہر آئی اور کہا ستیفہ تو عوام نے کہا ستیفہ تو ساؤتھ کوریا میں کسی پولٹیکل پارٹی نے ان کے پریزنٹ کے خلاف پبلک نہیں نکالی نکالی پبلک خود نکلی پبلک نے کہا کہ ستیفہ دو تو پلوچستان کے لوگوں آپ تو سب سے زیادہ لوتے جا رہے ہیں سب سے زیادہ جو ڈاکہ پڑا وہ پلوچستان کے لوگوں پر پڑا ایک تو وفاق سے بھی آپ کو پورا پیسہ نہیں ملتا اور دوسرا جو آپ کے یہاں لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کو اچھی طرح نوٹتے ہیں وہ بھی نوٹتے ہیں یہ بھی نوٹتے ہیں نہ جب تک آپ نوجوانوں جب تک آپ کرپشن کے خلاف نہیں کھڑے ہوگے اب سوچیں کہ مشتاق ریسانی دھائی عرب روپیہ ایک گورنمنٹ کا سیکری چوری کرتا ہے وہ کس کا پیسہ ہے وہ آپ کا پیسہ ہے وہ آپ کا پیسہ ہے جو اس نے چوری کیا وہ آپ کا آپ کی چیت پر ڈاکہ مارا اور یہ کیا مشتاق ریسانی اکیلا چوری کر رہا تھا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ تو ایک آدمی ہے آپ تو بھائی اگر بلوچستان میں جو ڈیولپنڈ فنڈ عوام کے پاس بان جاتے ہیں آج ہی آپ کا حال نہ ہوتا میں کوٹہ میں پھرتا ہوں پہلے بھی آتا ہوں دنیا آنکھے جا رہی ہے کوٹہ پیچھے جا رہا ہے پانی کے مسئلے آپ کے نہ کوئی سوچ ہے کہ پانی کے مسئلے کیسے ٹھیک کرتے ہیں نہ عوام کی تعلیم نوجوان یا بے روزگاہ پھر رہا ہے ہسپتالوں کا حال کیا ہے تو میں آج آپ کے پاس خاص طور پر انہوں نے کہا جی خطرہ ہے کوئی خطرہ نہیں ہے کوئی خطرہ نہیں ہے جب ایک قوم فیصلہ کرتی ہے خوف کے بھد کو توڑنے کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا جانا تو ایک ہی دنے وہ تو میں اللہ نے قرآن میں بحثیں کیا ہوا ہے کہ نہ ایک منٹ آگے اور نہ ایک منٹ پیچھے ہوگا تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا جو لوگ امان لے آئے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے میں اب میں اب میں یہ زرد آپ کو پتہ ہے کل کیا ہوا کل بشن یادیو جو مان گیا تھا کہ اس نے بلوچستان میں دہشت کر دی ہندوستان کا روک آئیجنٹ یہاں کہ اس سے دہشت کر دی کر رہا تھا لوگوں کو اٹھا رہا تھا اس کے بعد کراچی میں جا بجا ہے سارا وطن زادیو مجھا ہی ہو اس نے کل بشن یادیو نے یہ چیز بھی کہ میں تیشت کر دی پھلانے آئے ہوں پاکستان میں بلوچستان میں اور کراچی میں کراچی میں میں جو رو ایک سیاسی پارٹی کی مدد کرتی تھی تو اس نے تصویم کر لیا اب میں یہ پوچھتا ہوں ان نواز شریف آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک پاکستان کے جاسوس کو ہندوستان پکڑ لیتا اور وہ یہ ہندوستان میں کہتا کہ میں یہ دہشت کرنی کرنے آیا ہوں میں آئی ایس ای کا ایجنٹ ہوں میں جانتا ہوں اسے کیا ہونا تھا کوئی انٹرنیشنل کوٹ میں اس کو جانے کی ہندوستان میں پروا بھی نہیں کرنی تھی ہندوستان میں کہنا تھا کہ ہمارے لوگوں کو خطرہ اس آدمی سے اس کو پھانسی کی سزا ہوگی اور ہم دیں گے کیونکہ آگے لوگ دنے تہشت کرنی کرتے ہوئے تو نواز شریف آپ نے جس طرح دان لیکس کے بعد جو بھی آپ کی جس طرح بھی آپ نے جو بھی آپ کی ایکٹیوٹیز تھی میں آج آپ کو کھڑا ہو کے کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو آپ پہ کوئی اعتماد نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کھڑے آپ پاکستان کے مفادات کے لیے نہیں کھڑے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ایس انڈیا کمپنی سنو ایس انڈیا کمپنی کامیاب کیسے ہوئی ان کو ایس انڈیا کمپنی کو غدار ملے جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنے قوم اپنی قوموں کو حلام بنایا اپنی قوموں کو نقصان پچھا سراج و دولہ کو سراج و دولہ سے انگریزوں کے لیے غداری کس نے کی میر چافر نے ٹیپو سلطان سے انگریزوں کے لیے انگریزوں کی کس نے مدد کی اور ٹیپو سلطان سے کس نے غداری کی میر صادق نے کی اپنی قوموں کو غلام بنایا کیا نواز شریف پہلے یہ بتائیں کہ ڈان لیکس میں جو آپ کی میڈیا سر سے بات باہر نکلی کیا وہ پاکستانی قوم کو پاکستانی فوج کو دنیا کے اندر آپ نے ظلیل کروایا آپ نے یہ جو ہمارے دشمن پاکستانی فوج کے خلاف کہتے تھے کہ پاکستانی فوج دہشت کردوں کی پشت پہ ہے یہ آپ کے آفیس سے بات دکھ لی اس کے بعد جندال ایک بزنس پہن آیا آپ کے پاس اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کل پشن جادے اس کو بجا لیتا ہے انٹرنیشنل کرپنل کوٹ اور ہندوستان میں خوشیاں بنتی ہیں میں آج نواز شریف دوسری بات کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ جے آئی ٹی اس چیز کی تحقیقات بھی کرے نواز شریف ہمیں آپ بتائیں آج آپ بتائیں کہ آپ کی اور آپ کے خاندان کی ملک سے پاہے کون کونسی بزنسز ہیں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے بزنس پارٹنر کون ہے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ہندوستان میں آپ کے اگر بزنس پارٹنر ہے آپ کے بچوں کے آپ کی فیملی کے کون ہے وہ وقت آگیا ہے کہ پاکستانی کون چاہتی ہے کہ نواز شریف آپ ہمارے سے سچ بولیں کہ آپ کے ملک سے پاہے کون سے بزنس انٹریسٹ ہے ہم جائی تی کو بھی کہیں گے کہ اس میں پوری انمیسٹیگیشن کرو آپ کی بار پروپٹیز آپ کے انٹریسٹ کدھر ہیں کوئی بھی دنیا کی جمہوریت کے اندر ملک کا سر پر آپ بانی نہیں سکتا جب تک وہ رائٹنگ میں نہ دے کہ اس کے کدھر کدھر بزنس انٹریسٹ ہیں کوئی بھی نہیں بان سکتا ہم بھی آئی تبان کرتے ہیں کہ نواز شریف بتاؤ کون کو کہ آپ کی اور آپ کے خاندان کے بزنس انٹریسٹ کدھر ہے اور ہم جائی تی کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اپیل کریں دنیا میں کہ جنہ بھی پاکستانی ہے جن کو بھی پتا ہے کہ نواز شریف کے کدھر کدھر بزنس انٹریسٹ ہے دنیا میں جائی تی کو پتائیں اور ہمیں یہ جو کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کہ سوشل میڈیا ملکی فوج کو پتام کر رہا ہے نواز شریف کان کھول کے سنو تم نے میڈیا کی سبان بان کرنے کی کوشش کی تم نے سوشل میڈیا کس ازادی رائے کو نقصان پچھایا تم نے ایف آئی اے کے بریے سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو حراست میں لیا تم کیا میں آج آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں نواز شریف کہ طریق انصاف کو مجبور نہ کریں ہم سرکو پر نکلیں گے ہم اتجاز کریں گے ہم کسی صورت ہم کسی صورت تمہیں لوگوں کی آواز بند کرنے نہیں دیں گے خطاری تو تم نے کیا پاکستانی فوج سے تحریک انصاف کے نوجوانوں نے نہیں کی جو آپ نے کر دیا جو نقصان پچھایا دنیا میں پاکستانی فوج کو تم نے کیا ہمارے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے لوگوں کو ہاتھ نہ لگاؤ میں پھر سے کہہ رہا ہوں ہمیں مجبور نہ کرو سرکو پر نکلنے کے لیے ہمیں تو ویسی بڑی پریکٹس ہے ہمیں تو دھرنے دے گے کہ ہماری تو ٹیم ویسی تیار ہوئی ہے اور میں میں پاکستانی فوج میں پاکستان کے لوگوں سنیں ذرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مہم انشاءاللہ اللہ ہمیں واقع دے گا ہم پلوچستان کو تبدیل کیسے کریں گے سب سے پہلے موسیقا موسیقی 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 ہوتا لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں ہوتی اور جب تک لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہیں ہوتی خوشحالی نہیں آتی خوشحالی نہیں آتی لوگ بزنس نہیں کرتے لوگ درتے سرمایہ کاری کرتے ہوئے آج آج پختونخواہ میں دیکھیں آج خیبر پختونخواہ میں دیکھیں کہ جدر ستر فیصے انڈسٹری بند ہو چکی تھی چار سال پہلے آج سرمایہ کاروں کی لائن لگی ہوئی ہے پختونخواہ میں آکے لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کرپشن پہ بھی ہم قابو پا گئے اور ہمارا پولیس کا نظام اب ایسا ہے کہ لوگوں کو پولیس پہ اعتماد ہے ایک پروفیشنل پولیس ہے کوئی پولٹیکل اس میں مداخلت نہیں ہے وہ پولیس جو پولیس ایک وقت پہ برے حالات میں تھی چار سال پہلے آج پاکستان کے لئے مثال بن چکی اور انشاءاللہ جب اللہ نے ہمیں موقع دیا بلوچستان کی پولیس کو بھی پختونخواہ کی پولیس کے لیول پہ لے کے جائیں گے اب پھٹونخواہ میں ایک اور چیز میں نے کیا دیکھیں چار سال کا تجربہ کیا ہوا مجھے پہلی پہلی دفعہ پتا چلا کہ چھوٹے صوبوں میں کیوں نے احساس محرومی نہ پختونخواہ کو پوری گیس ملتی ہے نہ ان کو پوری بجلی ملتی ہے جو ان کا شیر ہے اور نہ ہوئی پختونخواہ کے لوگوں کو ان کو پورا پانی کا شیر ملتا ہے اسی طرح پروجستان میں سنیں پروجستان کے لوگوں اگر یہ جو یار محمد رنگ کہہ رہے ہیں اگر کچھی کنال بن جائے اور پختونخواہ میں اگر پختونخواہ کے اندر جو چشمہ رائٹ بینک کنال بن جائے تو دونوں صوبوں کو ان کا پانی کا شیر مل جائے گا لیکن ہوگا کیا کہ یہاں ناؤں لاکھ ایکڑ زمین کاشت کے لیے ہو جائے گی پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا بلوجستان میں بھی خوشحالی آئے گی اناج بجائے دنیا کو بلوجستان اناج بیچے گی اگر پختونخواہ میں اگر وہ چشمہ کنال بن جائے تو چار لاکھ ایکڑ زمین کاشت کے لیے آئے گی پختونخواہ کو بھی اناج مل جائے گا تو چھوٹے صوبوں کو جو ان کا حق ہے وہ ہی نہیں ملتا وفاق جو پیسہ آپ کا ہے جو یہ نیر بننے کے لیے پیسہ چاہیے تھا بلوجستان میں اور پختونخواہ میں وہ سینٹر کھا جاتا ہے نوجوانوں جو ٹرائی منسٹر کی یود سکیمیں لون دینے والی کرزے دینے والی پچتر فیصد کرزے پنجاب میں جاتے ہیں باقی پاکستان میں نوجوانوں کرزے نہیں ملتے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ ایک عدل اور انصاف کا نظام لے کے آنا ہے ایک ایسا پاکستان بنانا ہے ایک ایسا پاکستان بنانا ہے کہ سارے چھوٹے صوبوں کو ان کے حق ملیں گے اگر ہم نے یہ قوم ملک کو کٹھا رکھنا ہے اگر پاکستان کو کٹھا رکھنا ہے تو جس طرح سویزلنڈ میں چار قومیں رہتی ہیں جرمن فرنچ اٹیلین اور سویس کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ہم ملک سے علیہ دا ہون جاتے ہیں کیونکہ مکمل طور پر حق ملتا ہے ان کو ان کا ایک ایسا بلدیاتی نظام ہے سب کے پاس اختیارات ہیں جب ایک قوم میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے وہ تب قوم کا حصہ بننا چاہتے ہیں انشاءاللہ بلوچستان کے لوگوں ہم انشاءاللہ وہ نظام لے کے آئیں گے کہ آپ یہ دیکھیں گے پہلے تو کرپشن یہ بڑے بڑے کرپ لوگوں کو ہم پکڑیں گے نیب ایک ایسا بنائیں گے جو اس بڑے بڑے طاقتور کرپ لوگوں کو پکڑے گا تاکہ عوام کا پیسہ عوام کے پاس آئے اور پھر بلدیاتی نظام جو کہ آپ پختون خوام ہیں وہ بلدیاتی نظام بلوچستان میں لے کے آئیں گے تاکہ پیسہ نیچے تک جائے گاؤں کی سطح پہ جائے لوگ اپنا پیسہ خود خرچ کریں ایم بی اے اور ایم ایل اے کے پاس پیسہ نہ جائے نیچے بلدیات میں آئے جس طرح پختون خواہ میں آ رہا ہے تیس فیصد تیس فیصد ڈیولپنٹ فنڈ پختون خواہ میں بلدیات میں جاتا ہے صحیح معنی میں اختیارات نیچے گئے پیسہ نیچے گیا ہے جب آپ پیسہ نیچے لوگوں کو پکڑاتے ہیں چوری نہیں ہوتی چوری ہوتی میں تو کم ہے جب آپ سنٹر سے پیسہ جب آپ اوپر سے پیسہ پانچتے ہیں نیچے پیسہ پہنچتا ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہاں غربت ہے یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ نہیں کہ بلوچستان ایک امیر صوبہ نہیں ہے جو بھی آپ کا شیر ہے وہ نیچے تک جاتا نہیں وہ اوپر کھایا جاتا ہے نو جوانو آپ کا پیسہ اوپر کھایا جاتا ہے یہ جو آپ کے بار بار بڑے بڑے سیاستان ہے کتن میں سے کتن کتن میں سے ہے جو آپ کا پیسہ کرپشن میں نہیں کھاتے ہیں بہت کم ہے ہم انشاءاللہ ایک نیب ایسی بنائیں گے وہ پکڑے گی بڑے بڑے لوگوں کو تاکہ کرپشن جو کرپشن ہے ملک میں وہ ختم ہی تب ہوگی جب پرائم منسٹر سے اتضاب شروع ہوگا جب ایک ملک کا پرائم منسٹر کرپ ہوتا ہے وہ سارا نظام کرپ کر دیتا ہے وہ نیچے تک پٹواری کو کرپ کر دیتا ہے وہ نیچے تھانے دار کو کرپ کر دیتا ہے اوپر سے وہ سارا ملک تباہ کر دیتا ہے اور جب اور جب ایک لیڈر اوپر اماندار ہوتا ہے سادق اور امین ہوتا ہے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مدینہ کی ریاست میں ایک اماندار لیڈر آتا ہے سارے معاشرے کو اماندار کر دیتا ہے سارے معاشرے کو تبدیل کر دیتا ہے اپنے کیریکٹر سے کرتار سے یہ ہے مسلمانوں کا موڈل جب ایک اوپر نواز شریف آتا ہے سارے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے سارے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے تو بلے مصار کے لوگوں اس زفرتاس اور شاندار اس سپائی کا آپ کا میں شکریہ دا کرتا ہوں میں آپ کو خراج تحصید پیش کرتا ہوں کہ وہ انہیں خودکش حملے والوں کی تصویریں لگائی ہوئی تھی پاہے ہیں اس کے باوجودہ پاہے ہیں ماشاءاللہ دلیر قوم ہے ہماری اور میں اپنی بہنوں کو خاص طور پر خراج تحصید پیش کرتا ہوں کہ اس کے باوجودہ کہ انہوں نے کہا جی خودکش حملے چھوڑ دیئے ہیں پھر بھی ایک ندر قوم کے ندر لوگ ہیں میں آپ سب کو آج دل سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ انشاءاللہ اگلی باری آپ کی ہے طریقہ انصاف کی ہے اور انشاءاللہ ہمیں ایک نیا پاکستان تنا کے دکھائیں گے آپ